اسلام علیکم ہائی ایبریون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے آج ہم یہ ذرا ہیوی قسم کا بریکپاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا آج پروگرام ہے گوشت لینے کے لیے جانا ہے کیری اور اس کے علاوہ بچوں کو ایک اورینٹل سٹور ہے کورین سٹور ہے شاید غالباً ایج مارک وہاں پہ بھی میرا بیٹا ایک تفہہ پیل لے گیا تھا تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ کافی ایشن گروسریز کے علاوہ یہ جو ہوتی ہیں ان کے وارک چائنیز وارک اور اس ٹائپ کی چیزیں برطن ویرا کافی اچھی کالوڈی کی چیزیں وہاں پہ ہیں تو ہمارا ارادہ ہے کہ اگر ٹائم بچ کیا گوشت لینے کے بعد تو واپسی پہ پھر وہاں پہ ہم کوئک سٹاپ کریں گے تو اس لئے تھوڑا سا ہیوی بریکفاسٹ بان رہا ہے اور یہ دیکھیں ہری میرز کتنی بڑے سائز کی ہے والمارٹ پہ اب یہ جو ہالپینو پیپرز ہیں کافی زیادہ انہوں نے بڑا سائز کر دیا اور یہ میں نے بریکفاسٹ میں بنایا تھا میتھی والے آلو اور اس کے ساتھ پراتھا ٹوٹی آز کے پراتھاس تھے اور کہ ہم روانہ ہو گئے تھے تقریباً تین بجے ہم پہنچے تھے وہاں پہ گوشت ہی شاپ پہ تو گوشت بنواتے اور ٹائم کافی لگ گیا گروسی ویرہ کرتے ہوئے تو جب ہم وہاں نکلے تو مغرب کا ٹائم اور یہ نیبرز کا ڈاگی جو ہے نا اس کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی خیر روائس آور کرتے ہوئے اس کو تو کوائٹ نہیں کروا سکتے سو اس کی بھی آوازیں آپ کو ساتھ پہنچ رہی ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں ایچ مارٹ گوشت بنانے میں ہمیں تھوڑا کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو جب ہم ایچ مارٹ پہنچے ہیں تو سٹور ان کی کلوزنگ کا ٹائم قریب تھا تو بہرحال میں آپ کو کوئک ٹور دے دیتی ہوں اور جو ہم نے شاپنگ کی ہے وہ پھر میں کسی اور اس میں دکھاؤں گی ولاغ میں کیونکہ اس وقت پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور ویسے بھی ہم نے کوئی بہت زیادہ شاپنگ نہیں کی تھی بس بچوں نے کچھ سنیک سوئے رہی لیے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ دوبارہ کسی وقت آئیں گے کیونکہ بہت بڑا سٹور ہے یہ اور کافی اچھی ورائٹی ان کے پاس پرائیسز ان کی تھوڑی سی ہائی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ آئیٹمز وہ اپنی مرضی کے بھی مناسب قیمت پہ بھی دھونڈنے سے ملی جاتے ہیں اور یہ انٹرنس کے ساتھ ہی پروڈیوز کا سیکشن ہے جو سٹارٹ ہوا ہے خوبصورت فلاورز کے ساتھ اس کے بعد ویجیٹیبل فروٹس تھے اور یہ پکلڈ ویجیٹیبلز ہیں موسٹلی کیبیٹس جو ہے وہ پکل کی ہوئی ہے اور یہ ڈیری سیکشن اس کے بعد یہ برطن شروع ہو گئے تھے تو کافی خوبصورت گڑائیاں اور ایسی چیزیں فرائی پینس ویرا عام روٹین سے ہٹ کے ان کے پاس فرائیٹی تھی تو آج چونکہ جلدی میں میں آئی ہوں بہت کوئیٹ ٹور ہے ہمارا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آؤں گی تو ڈیٹیل سے ان کے برطن مہرہ جو چیز مجھے لینی بھی ہوئی لوں گی اور باقی جو ہے وہ آپ کو ذرا تفصیل اور ترتیب سے دکھائیں گے تو کیونکہ واپسی کی بھی ہمیں جلدی ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ کافی تھک بھی گیا تھا تو ہمارا یہاں سے تقریباً کیری سے ہمارا جو ڈیسرنس ہے وہ سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور یہ دیکھیں مرگز ان کے کتنے خوبصورت ہیں اور سائز بڑھا اچھا تھا عام طور پہ جو یہ امریکن مرگز ہوتے ہیں کافی بڑے سائز کے کھلے کھلے ہوتے ہیں ان میں چاہے ایک نم تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ ذرا تھوڑے سے سلیمنٹال تھے وہ اچھے لگے مجھے اور یہ ایک الیکٹرک سکیلٹ ہے بہت اچھی وائٹ سائز کی بڑے میلز کے لیے بہت اچھی تھی یہ آگے ائر فرائرز اور فلاسک ویرا کا سیکشن تھا ائر فرائرز میں بڑی ورائیٹی تھی ان کے پاس ذرا چھوٹے سائز کے تھے بہت ان کا بڑا سائز نہیں تھا لیکن بہت اچھے تھے مطلب مارکیٹ سے ہٹ کے ان کے پاس تھی چیزیں اور یہ ٹی کے سیکشن میں دیکھ لیں کتنی بڑی ورائیٹی ہے کتنی قسم کی ٹی ہے طرح طرح کے فارمولاز اور برینڈز اور فلیورز اور یہ ہم چیک آؤٹ کر کروانا ہو چکے ہیں اور بیٹے کو چاہیے تھا ایک کپ آف ٹی ہمیں گھر پہنچ چکے ہیں اور آتے ہی سارا سامانو ایرا سمیٹا گیا ہے گروسی میٹو ایرا کا پہلے ہی میں فریزر صاف کر گئی تھی تو آتے ہی بس بچونے جلدی ہی ہیلپ کی اس میں بڑک ہے اور یہ فش سوگو جو ہے وہ میں شان کا جو لاہوری مسالہ ہے لاہوری فش مسالہ وہ اس کو لگا کے مرینیٹ کر کے فش فلے تھے یہ سوائی فش فلے ان کو فریز میں رکھ دیا تھا بس آ کے ان کو میں نے فرائے کیا ہے اور تھوڑا سیلٹ بنایا ہے چٹنی پہلے سے بنا کے رکھ گئی تھی صبح اور اس کے ساتھ ہم فش کے ساتھ بوائل رائس لیں گے اور ساتھ میں سالسہ سٹائل میں پدینے دھمیے اور ٹیماتر کی چٹنی ہیں اس کے ساتھ دہی کی چٹنی نے یوز کی ٹیماتر والی یوز کی ہے اور رائس میں میں نے صرف سالٹ بٹر اور ایک ٹیبل سپون لیمن جوز ٹال ہے اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے اچھے رائس بنے ہیں ذرا سی بھی ان میں کسی مسالے کسی چیز کی مطلب نہیں ضرورت بٹر کی ریچنیس اور لیمن کی سوشکو چاولوں کی اپنی ایک ہوتی ہے بہت مزے کہ یہ رائس بنتے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور یہ فش اور سالسہ سٹائل چٹنی سیلڈ اور رائس کا ڈینر آج ہمارا تھا جو کہ بہت مزے کا تھا آپ لوگ بھی ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب ویڈیو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اللہ حافظ